بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین کرام قربانی کے تعلق سے ایک مسئلہ ہمارے سامنے پیش آتا ہے کہ جو ہمارے عزیز و اقارب یا رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور انتقال کر چکے ہیں کیا ان کے نام کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی موت سے لوگ اس سلسلے میں غلط فہمی میں رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مردوں کے نام کی قربانی نہیں ہوتی اس کے تعلق سے ہم یہ اچھے سے سمجھ رہیں کہ مرحومین کی طرف سے قربانی کا سلسلہ اور ان کو ثوا پہنچانے کا سلسلہ یہ امت کے اندر شروع ہی اور ابتدا ہی سے چلا رہا ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال ایک دمبہ اپنی طرف سے کرتے تھے اپنے نام سے کرتے تھے اور ایک دمبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربان کیا کرتے تھے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انتقال کر جانے کے بعد کسی بھی اپنے عزیز کی طرف سے قربانی کرنا یا ثوا پہنچانا یہ بالکل جائز ہے بالکل درست ہے امیت کی طرف سے قربانی کی دو صورتیں آتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ مرنے والے نے وسیعت کی تھی کہ میرے نام کی قربانی کر دینا تو اگر کسی مرنے والے نے وسیعت کی تھی اور اس کی ملکیت کے اندر اتنا مال موجود ہے کہ اس سے قربانی ہو سکتی ہے تو اس کے تہائی مال کو اس کے ترکے میں سے تہائی مال کو اس کی وسیعت کے اندر نافذ کیا جائے گا تہائی مال سے اس کی وسیعت پوری کی جائے گی اور اس کے نام کی قربانی اس کے مال سے کی جائے گی لیکن اب یہ جو وسیعت کی قربانی ہے جو میت نے مرنے والے نے قربانی کی وسیعت کی تھی یہ قربانی اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا گوشت اب مالدار لوگ اور خود گھر والے اس کا گوشت نہیں کھا سکتے بلکہ اس کا پورا کا پورا گوشت اس کو صدقہ کرنا لازم اور ضروری ہوگا اور اگر مرنے والے نے وسیعت نہیں کی تھی بلکہ جو اس کی اولاد ہیں جو اس کے ورثہ ہیں اللہ نے ان کو غصات دی ہے وہ ان کی طرف سے بزات خود ان کے نام کے قربانی کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ہمارے یہاں عام طور پر ہوتا ہے کہ کسی کے ماباپ میں سے یا رشداروں میں سے کوئی انتقال کر جاتا ہے تو ان کے جو اولاد ہیں وہ ان کے نام کے قربانی کرتے ہیں تو یہ نفل قربانی ہوتی ہے یہ قربانی کرنا جائز ہے اور اس طرح کی جو قربانی ہم کرتے ہیں اپنے مرحومین کے جانب سے ان کی وسیعت کے بغیر ان کی وسیعت کے بغیر تو ایک قربانی اس کا ثواب مجید کو پہنچتا ہے اور یہ گوشت تمام لوگ کھا سکتے ہیں مالدار بھی کھا سکتے ہیں غریب بھی کھا سکتے ہیں گھر والے بھی کھا سکتے ہیں اس گوشت کو صدقہ کرنے کی زوت نہیں ہوگی وہ گوشت وہ صدقہ کیا جائے گا جب مرنے والے نے وسیعت کی تھی کہ میرے نام کے قربانی کر دینا اب وہ وسیعت کے بنا پر اگر ہم قربانی کر رہے ہیں تو اس گوشت کو پورے کے پورے کو صدقہ کرنا لازم اور ضروری ہوگا وہ مالدار لوگ وہ گوشت نہیں کھا سکتے بلکہ کسی غریب کو اور فقارہ کو پورا کا پورا گوست صدقہ کیا جائے گا فقط واللہ خوالم